ایک سیاسی لیڈر ہم میں چھ بجے رات میں نو بجے بائٹھ کر یہ بہت درس دیتے ہیں یہ ہم کو سکھاتے ہیں مسجد کیا ہے کیا نہیں ہے مقصد کیا ہے کہ بی جے پی کو اور تمام ان پارٹیوں کو یہ لوگ بچانے کا کام کرتے ہیں گیانواپی مسجد کیا ہے نائنٹی نائنٹی ون میں ہائی کوٹ نے سٹے دے گیا تو آپ اکٹوبر دوہزار اکیس میں جاتے ہیں وہی مطالبہ کرتے ہیں لوور کورٹ فیصلہ دیتا ہے میں نے کہا اس فیصلے کی میں مقالفت کرتا ہوں تو یہ لوگ دراتے ہیں مجھ کو آپ پیسے کورٹ کے خلاف بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں کورٹ کے خلاف عزت سے اختلاف کر سکتے ہیں بھارت ہے کوئی نارک پوریا کا سربرا یہاں کا وزان منتری نہیں ہے ہم بولے ٹی وی چینل والے آ کر ہم سے پوچھے تم نے کہا کہ نائنٹی ون میں پارلیمنٹ دے خانون بنایا جس میں کہا گیا کہ پندرہ آگست فارٹی سیوین کو جو مسجد اور مندر تھی وہ وہی موقع اس کا رہے گا اب ہار کریے بولتے ہیں نہیں سروے ہوا اٹی ویڈیوگرافی ہوئی تو آپ کو کیا تکلیف ہے ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ بھارت کے سمیدان کو کمزور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے اور اہمکو جو مجھ سے سوال کر رہے وہ نائنٹی ون کا سیکشن فور سب سیکشن ٹو پڑھ لو سیکشن فور سب سیکشن ٹو ساپ توڑتے کہتا ہے کہ جو پندرہ آگست 47 کو تھا وہ ہی رہے گا مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھئے میری اس بات کو جب میں 20, 19, 20, 20 سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا اب ہم وہی 19, 20 سال کے بچوں کی کہ آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھویں گے انشاءاللہ کہ آپ تمام لوگ اہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے کہ آپ اہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے بگر اہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرے تکبیر ان کو پیغام ملنا چاہیے مسجد کو اب ہم نہیں کھویں گے تمہارے دل فریب اور ہتھ کندوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کندوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدی شریف ہے کہ مومن وہ ہے جو دو بار ایک سراخ سے نہیں ڈس آ جاتا اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈس دے دیں گے مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک گیانواپی مسجد مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ تعالی اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں ہماری بھی قرمداری ہے کہ رمضان ہو گیا تو مسجد کے درو دیوار ترستی ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان کے تیس دن اللہ کے گھر میں آ کر سربسجود ہو رہے تھے تو یاد رکھو مسجدوں کی فاضح پہلے ہم کو اپنی محلوں کی مسجدوں کو آباد رکھ کے رکھنا اگر ہم اپنے محلوں کی گاؤں کی مسجد کو آباد رکھیں گے تو یہ شیطانی طاقتیں جو للچائیوی نظروں سے ہم کو اپنی تہذیب سے محروم کرنا چاہتی ہیں ان کو پیغام مل جائے گا کہ اب دوبارہ مسلمان بھارت کا مسجد کھونے کو تیار نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو مگر آگیا نواپی کا مسئلہ آیا ہجاب کا مسئلہ آیا تو کیا کانگریس پاٹی نے کچھ کہا کوئی کانگریس کے لیڈر نے کہا نہیں بولیں گے کہ سماج وادی کے یا آپ پاٹی کے کسی خواہت نے کہا نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے کیونکہ ان کو معلوم کہ مسلمان تو ڈراؤ اس کو ڈراؤ اور ڈراؤ کرو ڈھاسل کر لو ان کو معلوم کہ مسلمانوں کا ذہن اس میں ڈال دیا گیا کہ نہیں نہیں آپ کو سرکار کو بدلنا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یاد رکھئے میری اس بات کو کہ حکومت کو آپ نہیں بدل سکتے اپنے نمائندوں کو آپ کامیاب کر سکتے ہیں ارے مسجد کا مسئلہ آیا تو نہیں بولیں گے ہجاب کا مسئلہ آیا تو نہیں بولیں گے ڈلی کے جہنگیر پوری میں غریبوں کی دکانوں کو توڑ دیا گیا تو موں نہیں کھولیں گے میں جب دکانوں کو ڈلی میں توڑا جا رہا تھا جب بلڈوزر دکان کے پاس پان چکے تو کسی غریب نے مجھے فون کر کے کہا کہ اویسی کا تم آوگے یا نہیں آوگے میں نے کہا ضرور آؤں گا پہلی فلائٹ لے کر ڈلی کو جب پہنچا ہمارے ڈلی کے مندلس کے صدر کلیم حفید صاحب سے کہا کہ ہم کو جانا ہے ہم گئے وہاں پر اسی مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کی راستے میں روزہ کھولنا پڑا وقت ہو گیا تھا جس مسجد کے سامنے اس کی دیوار کو اور گیٹ کو شہید کر دیا گیا تھا آپ بتائیے کیوں نہیں گئے یہ تمام پاٹی کے لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں جو مجھ پر الزام لگاتے جانا تھانا نہیں گئے کیوں نہیں گئے کیونکہ ان کو معلوم مسلمان کو ڈراؤ اور وہ خود بخود آپ کو اور دیتا رہے گا میں اس مزاج میں تبدیلی پیدا کرنے کیلئے آیا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ سے ڈراؤ ان ظالموں سے مت ڈراؤ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو اٹھاؤ اگر ملک میں یہ تمام حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ڈر آیا جائے ان کو خاموش کر دیا جائے اور ان کو مسلمان صرف ان کی گھر تک رکھا جائے اور باہر میں مسلمان کے کوئی مظاہرے نہ کرے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم گھر میں بھی مسلمان بن کر رہیں گے باہر بھی مسلمان بن کر رہیں گے حالات کچھ بھی ہوں گے مگر ہم ڈر کر مایوس ہرگز نہیں ہوں گے ہم ڈر کر اپنے گھر میں نہیں بیٹ جائیں گے حکمت کے نام پر بزدیلی کے مظاہرے نہیں کریں گے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تشدد پر آ جاؤ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوصلوں کو بلند رکھو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تشدد کرو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سمر کا دامن مت چھوڑو مگر جب مقابلہ ہوگا تو ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو اور مقابلہ مقابلہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہوگا مقابلہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہوگا ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے سینہ تان کر اپنے حق کے لئے لڑیں گے یہ بھارت کا سمیدان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے میرے عزیز دوست اور مزرکوں محیپر موسیقی 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 موسیقی